پاکستان میں اس وقت معاشی مشکلات ضرور ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ پاکستانی قوم ان مشکلات سے نکل نہیں سکتی ماہرین کے مطابق اکیلا آئیٹی سیکٹر چند برسوں میں پاکستان کے سارے کرز بھی چکا سکتا ہے اور اس کی مدد سے پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو رپورٹ میں پاکستان میں ان دنوں ڈالر کی اڑان کی خبریں ایک بھیانک حقیقت کا روم دھار چکی ہیں اگست کے پہلے پندوارے کے گزرنے کے ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو چودہ روپے کا ہو چکا ہے ان آداد و شمار کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ بات متوقع ہے کہ آئندہ ماہ پیٹرولی مسنوعات کا درامدی بل مزید بڑھ جائے گا یوں مسنوعات کی برامدات کی لاغت میں ادافے سے مسائل بھی مزید بڑھ جائیں گے لیکن اب بھی معیشت اور روپے کو مضبوط کرنے کے کئی راستے موجود ہیں جن میں سے ایک انفرمیشن ٹکنالوجی کا سیکٹر ہے پاکستان اور بھارت دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے لیکن پاکستان میں تعلیمی بجٹ اور آئی ٹی کے لیے مختص بجٹ انتہائی ناکافی رہا ہے اس کے برقس بھارت گزشتہ دو اشروں سے آئی ٹی کی تعلیم و تربیت آئی ٹی کے فروغ اور اس کی ایکسپورٹ کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے آج بھارت کی صرف آئی ٹی برامدات کا حجم ایک سو نوے ارب ڈالر سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان کی برامدات دو سے ڈھائی ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہیں ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ چند برسوں میں آئی ٹی سیکٹر کی برامدات کو پچیس ارب ڈالر تک آسانی کے ساتھ لے جائے جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے آئی ٹی شعبے کو مراہد اور طلبہ اور طالبات کو مفت تعلیم و تربیت سے متعلق فوری فیصلے کرنے ہوں گے آئی ٹی میں آلہ ترین ماہرین تیار کرنا کچھ مشکل نہیں اور بھر برامدات میں کئی گناہ اضافہ قطل مشکل نہیں ہوگا پاکستان میں ماہ جولائی میں آئی ٹی کے شعبے کی درامدات میں اضافہ ہوا ہے پاکستان کے پڑے لکھے نوجوانوں کی اکثریت اس شعبے سے گہری دلچسپی بھی رکھتی ہے اور دیگر موالک کی نسبت یہاں کے نوجوانوں میں کافی ٹیلیٹ موجود ہے صرف ان پر مختصر مدد کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے اور اس کام کے لیے صحیح قسم کی محصر منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے ان معاملات کے لیے دو سے تین ماہ ابتدائی طور پر صرف کرنا ہوں گے ظاہر ہے مزید طویل مدد کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی لیکن کم از کم اتنا وقت لے کر بھی کام کا آگاز کیا جا سکتا ہے پاکستان کے لاکھوں آئی ٹی ماہرین دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ اپنے ملک اور کھربوں روپے کا ذرے مبادلہ کما کر بھیجوا رہے ہیں پاکستان بھی لاکھوں آئی ٹی ماہرین تیار کر کے اپنی ترسیلاتِ ذر میں بیش بہا اضافہ کر سکتا ہے اس کے لئے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا اور انہیں مختلف عالمی زبانوں کا ماہر بھی بنانا ہوگا یہ تمام باتیں بظاہر مشکل نظر آ سکتی ہیں کیونکہ ملک میں منصوبہ بندی کا فقدان ہے لیکن اگر ہم آج حمد کر لیں اور حکومت بھی پوری سنجیدگی سے اس پر توجہ دے تو یہ کام مشکل بھی نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ یہ کام ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے موسیقی